سبھی درسکوں کو بابا بڑھ گرنات کی رام رام دوہ بھکتی اور بھوشماری کیشینل بابا بڑھ گرنات میں آپ سبھی کا شواگت ہے درسکوں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اپنی بابا شیر کی شمشیا کو کیشے دور کر سکتے ہیں جی ہاں درسکوں گارلک ملک سے گارلک ملک کا ایک اچوک شمادھان بابا شیر کی شمشیا سے چھٹکارہ دلا دیتا ہے تو بیڈیو میں بنے رہیے شروع سے انتے تک اور یادی آپ ہمارے چینل کو پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائی بے بشک کریں درسکوں ہماری رسوئی میں ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو موشبی بیمارجوں کا علاج کر کے ایمنٹی بوشٹ کرنے میں آپ کی مدد کر سکتی ہیں ایسے میں ہم یہاں آپ کو لہشن والے دودھ کے فائدے بتائیں گے وہیں ابھی تک لوگوں نے حلدی والے دودھ اور کالی مچ کے فائدوں کے بارے میں اچھے سے جرور سنا ہوگا لیکن کیا کبھی آپ نے لہشن والے دودھ کے بارے میں سنا ہے یہ دن ہی تو یہ سن کر آپ کو بھی تھوڑا سا عجیب جرور لگے گا بتا دے کہ آئیرویت کے انشار گرلک ملک کئی شمشیاں میں لاپکاری بتایا گیا ہے ایسے میں ہم یہاں آپ کو لہشن والے دودھ کے فائدے بتاتے ہیں تو سب سے پہلے جو شمشیاں ہیں وہ ہے بابا شیر کی شمشیاں آپ جان لیجے کہ بابا شیر کی شمشیاں میں بہت ہی لاپکاری ہے یہ ہے لہشن کا دودھ لہشن کا دودھ شریر میں باد دوش کے سنتولن ہونے کے کارن کبج اور بابا شیر کی شمشیاں سے بچاؤ کرنے میں بہت ہی شہائق ہے لہشن کا دودھ چکنا اور بہت ہی ہوتا ہے جو بات کو شاند کرتا ہے اس لئے اگر آپ بھی بابا شیر کی شمشیاں سے پیڑی تھے تو اس کا شیبن رو جانا کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ملک کیشے بنایا جائے گا ملک کی شاماگری کیا کیا لگتی ہے تو سب سے پہلے ایک چوتھائی کپ دودھ چار لہشن کی کلیاں دو چمچ پام مشری اور حلدی آپ اپنی چھنوزار ڈال بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی اب آئیے جان لیتے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ ارثات لہشن کا دودھ بنانے کا طریقہ سب سے پہلے لہشن کی کلیوں کا چھلکہ اتار لیں اس کے بعد چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں اس کے بعد دودھ کو اُبالنے کے لئے رکھ دیں اب اس میں کٹے ہوئے یا کچھلے ہوئے لہشن کے ٹکڑوں کو ڈال دیں اس کے بعد سات منٹ تک اسے سٹوپ میں ہی چڑھے رہنے دیں ارثات اسے سات منٹ تک اُبالنے دیں اب اس میں حلدی ڈال سکتے ہیں تھوڑی سی حلدی آپ شوازہ نصار ڈال سکتے ہیں لیکن یہ جروری نہیں ہے اب اس کے بعد لہشن کے نرم ہونے تک دودھ کو اُبالتے رہنے دیں اس کے بعد اس میں پام شگر ارثات پام مشری ڈال دیں اور اسے تب تک پکائیں جب تک کہ یہ پوری طرح سے پام مشری دودھ میں گھول نہ جائے تو لیجئے اس طرح سے اب آپ کا کارلک ملک تیار ہو گیا اب آپ اسے صبح صبح اسے آپ شیبن کر لیں پرتیک صبح آپ اسے شیبن کر لیں جب تک کہ آپ بتائی گئی شمشہ سے نجات آپ کو نہیں مل جاتا ارثات بات ہو یہ آپ بابا شیر ان دونوں میں شیری کوئی روگ ہے تو نشید جانئے یہ کرتے رہنے سے ہی کچھ دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان دونوں سمسیاؤں سے آپ کو چھٹکارہ مل جائے گا تو درشکو یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگا کمنٹ باکش میں کمنٹ کر کے ہمیں شروع بتائیں ملتے ہیں انسی طرح کا ویڈیو لے کر رکھ لیتینا آنک پر تب تک کے لیے ایک بار سبھی درشکوں کو بابا برگرنات کی رام 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 با